تئی سو چار کا ورگ ملک کیسے نکلیں ابھی ہم سیکھیں گے ورگ ملک کو دوستہ ہم لکھتے ہیں اپنا انڈ روٹ سیمبل کے دارہ اور انگلیس میں اس کو کہتے ہیں سکوائر روٹ یہاں پر ہم میتھوڈ کام ہے لینے والے ہیں آپ کا بھاگ ویدی یعنی ڈیوزین میتھوڈ اس میتھوڈ میں کرنا کیا ہے؟ بلکل سیمبل ہے دیکھئے اس دشاں میں آگے بڑھتے ہوئے دو انگل کو ساتھ لیاں انڈر لائن پھر آگے دو انگل کو ساتھ لیا انڈر لائن اس پرکار سے دو انگل کو کوئی جوڑے بنا دینا ہے کیسے؟ اس دشاں میں آگے بڑھتے ہوئے یعنی بہر سے اندر کیوئر اس لائن کیوئر پھر اندر میں جیسے تین انگلیس سنکھائے ہوتی تو آپ کے پاس کیا آتی ایک انگلیس سنکھائے آتی کتنا ہوتا ہے سوڑا کس کو لیا چار کو تو یہاں لگ دیں دیکھیں دھیان کیا رکھنا ہے ہم ایک ایسی سنکھیا کا چناؤں کریں گے جس کا خود کے ساتھ گنا کرنے پر جو ویلیو آ رہا ہے وہ کیا ہو تیس سے بڑا نہ ہو جیسے ہم چار سے ایک بڑی سنکھیا لے کر دیکھیں پانچ گنا پانچ کتنا آ گیا پچیس دیکھیں تیس سے بڑا ہے اس لیے ہم نے اس کو نئے لیا پانچ سے جیسے ہم نے ایک چھوٹی سنکھیا لیا یعنی چار کو لیا تو تیس سے بڑا نہیں آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے سوڑا آ رہا ہے تو ہم نے چار کو لیا اس طریقے سے کچھ سنکھیا کا چناؤں کرنا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد یہ جوڑنا ہے اور یہ گھٹانا ہے جوڑ دیا اور گھٹا دیا اب ہم اس کے ساتھ ایسی کونسی سنکھیا لیں اس کا گناہ کریں کہ ہمیں اس سے بڑا نہ ملے تو دیکھیں ہم ٹرائل کرتے ہیں کچھ اس کے ساتھ یہ دی ہم آٹھ لیتے ہیں آٹھ کا گناہ کرتے ہیں آٹھو آٹھا چو سٹھ چیک ریس لگے آٹھو آٹھا چو سٹھ چیک اتنا ستر اس سے بڑا نہیں آ رہا ہے اس کو لیے ہم نے آٹھ کو یہاں لکھ دیں گے پھر اس کو گھٹایا کیا آگیا زیرو اور آگے یہاں پہ کوئی بھی آنکہ بچا ہوا نہیں ہے پروسیس کمپلیٹ ہو گیا یہ جو ویلیو نکلا ہے کتنا فورٹی ایٹ یہ آپ کا تیس سو چار کا ورگ مل ہے موسیقی موسیقی